تیس سالی سال پہلے ازاقی ایسا ایک سنشنیری آئی ہے اس لطلے میں صحابہ تابعین آلے بیت سب مطمئن ہیں یہاں تک کہ اس وقت دنیا بھر سے بھی حاجی آتے ہیں ایک سو ستہ رسلی ملکوں سے وہ بھی یہی پر دخل ہوتے ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کی نشاندہی اور تحجیب ثابت نہیں ہے ان کی اس قبرستان میں صرف صحابہ دسلدار ہیں تابعین نبے ہزار ہیں چودہ ستال سے عرب کھڑپ کی تعداد میں لوگ مطمئن ہو رہے ہیں دنیا بھر سے آنے والے حاجی یہاں پر ان کی تصویر ہوتی ہے پرانی قبریں کافی کہائی میں ہیں اور روایتوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ صحابہ اکرام اور رسلان بقی میں جب آیا کرتے تو نیچے کی طرف اترا کرتے تھے خنہ نمزلو فی البقی ہم بقی میں نیچے اترا کرتے تھے لیکن آج کا معاملہ الٹا ہے ہم مسجد نبوی نیچے ہے اور بقی اوپر ہے ہم لوگ سیڑھیاں چڑھ کر آتے ہیں اتنے اونچا ہی پر کھڑے اور یہ جو حصہ دیکھ رہے ہیں ہم سے زیادہ اونچا ہے تو یہ سمجھے ہیں مسلسل تتفین جاری ہے تحبیت کسی کے بارے میں کرنا یہ ثابت نہیں ہے یہ میز گائیڈنگ ہے اور یقینی طور پر جو قبریں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور ان کے کاندے کے نشے وہ پر صدیق علیہ وسلم کی ہیں اور ان کے کاندے کے نشے عمر رضی اللہ عنہ اور یہ تینوں قبریں ہماری امی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے خجرے میں سبحان اللہ عنہ عشاء تکی کا نعم قوجات النبی بنات الرسول عمات الرسول عشاء تکی کا فاتمہ تو جہر رضی اللہ عنہ آپ بنگلہ دیشتے ہیں شیخیں ہمارے بیٹ کریں گے ساری بیٹیاں آپ رسول اللہ کی ساری بیٹیاں عشاء تکی کی بیٹیاں لخت جگر قاتمہ رقیہ امکل سون زینب رضی اللہ عنہ جمعیان عشاء تکی کی فوپیاں صفیہ عارتکہ اروہ رضی اللہ عنہ جمعیان اسی طرح عشاء تکی نو بینیان ام آئیشہ حفظہ سیہ سودہ جویریہ ام سلمہ ام حبیب اززینب بنت خزیمہ کبھی ہیں پرہ حدیجہ ورمیمونہ رضی اللہ عنہ مکہ میں اور آپ کے بیٹے ابراہیم عشاء تکی نواز سے حسن رضیلان آپ کے داماد عثمان ابن افقان اززینب بنت خلصہ راشدین میں بھی تھے ہو اور عشر مبشرہ میں بھی تھے ہو عشر مبشرہ میں عثمان ابن افقان عبد الرحمن ابن عوق سعد بن ابی عقاس سحید ابن زید یہ سب صحابہ یہاں پر مستون ہیں بہر کہ یہ جو کسی کے قبر اگر ہمیں فتا چل جائے یہ فلان کی ہے یہ ہمیں کچھ قائدہ نہیں پہنچانے والی یہ گمنام قبر بقی کی سب سے پہلی قبر اس قبر کا گمنام ہونا ہمیں نقصان نہیں پہنچا ہے اصل چیز کیا ہے آپ یہاں آئیں ان کو سلام پڑھیں ان کی اور ہماری مغفرت کا سوال کریں اور یہ احساس سنگا کریں کہ ہمیں یہاں آنا ہے ہم نے کیا تیاری کی ہے موت کو یاد کریں آخرت کو یاد کریں نصیت حاصل کریں عبرت حاصل کریں یہ سب سے اہم ہے اللہ تعالیٰ صرف زیارتی نہیں بلکہ ہمارے زندگی کے پورے عامال سنت کی مطابق انہیں صلیت حاصل کریں ہماری نمازیں روزے عبادت کچھ اللہ خلوص کے ساتھ اللہ کے لئے کی جائے یہ مطلوب ہے یہی ہمارا میسیج ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح سلامت اپنے پھنے پھنچیں موسیقی